نحمد بوان صلی اللہ علیہ وسلم ونہا رسولی کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمدنا باللہ و بالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يفادعون اللہ والذین آملو وما يدعون الا انفسهم وما جشفون صلی اللہ علیہ وسلم ومن الناس من يقول آمدنا باللہ و بالیوم الآخر اور نوہم میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور تیابت کے دن پر وما ہم مؤمنین حالانکہ وہ مؤمن نہیں ہیں یفادعون اللہ دھوکھا کہتے ہیں اللہ کو والذین آملو وردوں کو جو ایمان لائے وما یفدعون اور نہیں دھوکھا دیتے اللہ انفسهم وگر اپنے آپ کو وما یشعود اور اس کو وہ سمجھتے نہیں ہیں یہاں سے سورہ بغرہ کا دوسرا رموش شروع ہو رہا ہے اور یہ تیرہ آیات پر مطمئن ہے اور یہ تیرہ آیاتِ قریبات میں اندر مدافقین کا ذکر ہے سورہ بغرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد رمائے کہ ذلك الکتاب دارِ مطفی مدردِ مطفی کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں یہ اللہ سے ڈر رکھنے والوں کے لئے ہدایت ہے اس کے بعد پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کتابِ ہدایت کو ماننے والے اور اس کی پر عمل کرنے والوں کی صفاء ارشاد رمائے اور ان کی کامجابی کا اعلان فرمایا اس کے بعد چھٹی آئیت اور ساتھ بھی آئیت کل کے درس کے اندر جو گدری ہیں ان دو آیاتِ قریبات میں اللہ تعالیٰ نے اس کتابِ ہدایت کا انقار کرنے والوں کا ذکر فرمایا کہ جو سورہ تر اس کا انقار کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات کی مدکہ ہیں اور تعلیمات کی پر عمل نہیں کرتے جن کو کافر کہا جاتا ہے ان کا دو آیاتِ قریبات میں ذکر ہوا اس کے بعد یہاں سے یہ تیرہ آیاتِ قریبات کے اندر ایک تیسری جو بات کا ذکر ہے وہ بھی کافر ہیں لیکن یہ اپنے کفر کو چھپاتے ہیں اور زبان سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں وہ یا کہ کافر ہیں اور کافروں کی بلترین قسم ہیں کہ کھلا پکھلا کفر کا اظہار نہیں کرتے دل کے اندر کفر کو چھپا کر رکھتے ہیں اور زبان سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ بھی ملے دلے رہتے ہیں لیکن اندر سے کافر ہوتے ہیں ان لوگوں کو منافق آجاتا ہے پھر یہ نفاق کا دسپلہ ہے یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مدینہ منورہ کے اندر جا کر شروع ہوا کیونکہ مگہ مکرمہ کے اندر تو یا مومن تھے یا قافر تھے کھلا با کھلا کفر کرتے تھے کھلا با کھلا امتار کرتے تھے بلکہ ایمان والوں کو ستاتے تھے ایمان والوں کو کفر کی پر مجبور کرتے تھے لیکن جب سور العالم صلی اللہ علیہ وسلم مجرد فرما کر مدینہ منورہ تشیر لے گئے تو مدینہ منورہ کے اقواز یہودی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے یہودیوں کے ساتھ ملے جو نے بعض دوسرے قبائل کے افراد بھی اس بات بھی پر آگئے کہ انہوں نے اندر تو کفر ہی سپائے رکھا لیکن کوپل اوپر سے اسلام کا اصحار کیا اسلام کا نوا کیا اسلام کا قلمہ پڑا حضور کے پیچھے آ کر نبادے بھی پڑھتے تھے اور مسلمانوں جیسے کام بھی کیا کرتے تھے جہاد کے اندر بھی چلے جایا کرتے تھے پھر ہیلے بانے کر کے کبھی جہاد سے جان چھوڑا لیے کرتے تھے کبھی پیچھے رہنا چھتے تھے تو اس طرح کے مختلف انہوں نے ہر بے افتیار کر رکھے تھے ان کو منافقین کا حضرت تھا منافقین کا لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن حضور کے اندر تہیر دیکھا ایک تہیر دیکھا رشاعت سمایا ایک تہیر دیکھا یہ سورہ بکرہ کے اندر ہیں پھر آگے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ساری خلق پھولی ہے سارے ان کے پردر پاس کیے ہیں کہ منافقین کی کون ہے کیا کیا حدتیں کرتے ہیں پھر سورہ منافقین ایک پوری صورت ہے غالبہ نتہائش میں یہ انتیسے پارے میں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے منافقین کے جو حالات ہیں جو حربیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا تو یہ عام تعالیٰ سے بھی زیادہ جہنا وہ سخت بشمن ہوتے ہیں کیونکہ انتہ پتہ نہیں سلتا یہ آستین کے ساپ ہوتے ہیں یہ بلائے دوست بنے ہوتے ہیں لیکن اندر سے جڑے کھاٹ رہے ہوتے ہیں اور اس زمانے کے حدد تو یہ منافق تھے ہی لیکن اس کے بعد یہ ہر دور کے حدد منافق رہے ہیں اور جتنا نقصان دین اسلام کو منافقوں نے پہنچایا اتنا تعالیٰ نے نہیں پہنچایا اس لیے منافقوں کے بارے میں بہت حکمت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زور کے حدد بھی منافق تھے اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہی کے ذریعے سے پہنچا جاتا تھا لیکن احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی بصیرت کے ساتھ ان کے ساتھ بڑھاؤ رکھا جس کے رتیلے کے اندر دین اسلام کو دن بلن جہاں وہ ترقی ہوتی گئی تو پھر ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے پہلی آیات کریمہ میں یہ فرمایا کہ کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وَبِلْ يَوْمِ الْآفِقْ اور آخرت کے دل پر یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دل پر آخرت کے دل پر ایمان لائے یعنی ہم مومن ہیں اللہ تعالی نے ان کے مومن مذہبی نفی فرما دی تو زبان سے صرف زبانی جو ہے نا وہ اظہار انسان کے لئے کافی نہیں ہے مومن ہونے کے لئے مومن انسان کو دل سے ہونا پڑتا ہے کیونکہ ایمان دام ہی دل کی تصدیق ہے کہ آدمی دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سچا سمجھے دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے دل سے قرآن مریق کو سچا سمجھے دل سے اللہ تعالی کی ذات کو وقت اللہ علیہ وسلم سمجھے تو یہ دل کا معاملہ ہے تو جو آدمی دل سے مومن نہیں ہے وہ زبان سے چاہے اسلام کا اظہار کرتا رہے اسلام کی خدمت بھی کرتا رہے جیسا کہ مستشریحین کرتے ہیں کہ اندر سے کافر ہوتے ہیں لیکن جبادہ اسلام والا اور کر اسلام کی خدمت بھی کرتے رہتے ہیں تو ایسے لوگ جانا وہ دل سے مومن نہیں ہے تو مومن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے یہ جو نفاق تھا اعتقادی قسم کے نفاق یہ اسی زمانے کے اندر تابعو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی پہشاہوں ہو جاتی تھی اللہ تعالیٰ وعی کے ذریعے سے بتا دیتے تھے اب چونکہ وعی کا سلسلہ موقوف ہے اس لیے اب کسی آدمی کے دل ہی حالت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ آدمی دل سے کون کافر ہے کون مسلمان ہے اس کے ظاہری ایک پاس سے اس کے اعوال کی پر اندار بدا ہے لیکن جو دل سے کافر ہے اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا شمار کافروں کے پر ہوگا بلاہر وہ مسلمانوں کے اندر شمار ہوتا رہے مسلمانوں نے اسے اس کو فوائد ملتے رہیں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے جلو کی اندر کافر ہے جہذا اس کے ساتھ آخرت کے پر کافروں ہا نہیں پڑھتا ہوگا اب جو نفاق پائے جاتا ہے یہ نفاق ہے عملی نفاق یعنی عملی نفاق اس مسلمان مواجرے کے اندر پائے اللہ اس طرح کے بہت سے منافق ہے عملی نفاق یہ ہوتا ہے کہ آدمی دل کے اندر کچھ اور چھپائیں دل کے اندر شر کو چھپا کر رکھیں اور زبان سے خیر کا اتھار کریں جس کی علامتیں حدیث ریل کے اندر بتائی گی ہیں کہ جب بات کرے تو چھوڑ بولے اور جب امانت رکھی جائے تو اس کے خیانت کرے یہ جو علامتیں بتائی گی ہیں تو یہ عملی نفاق کی علامتیں بتائی گی ہیں کہ آدمی دل سے ہوتا مسلمانی ہے دل سے مؤمن ہوتا ہے لیکن وہ دل کے اندر شر کو چھپا کر رکھتا ہے اور زبان سے خیرتہ اصحار کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ دھوکے میں آنا دیں یہ منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو عبادہ ہے اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا جانتا براہ یہ ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے سوق میں اپنے گمان میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھی دھوکہ دے دی علیہ السلام حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو دل کی بات انسان کے دل میں بات میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے دی ہوتا ہے یہ انسان کے دل میں کیا ہے اس لیے یا تو یہ براد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بڑی ہے کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو دھوکہ دینا جیسے کہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نتِ شاغان ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ يُبَائِعُونَكَ اِنَّا مَا يُبَائِعُونَ اللَّهُ کہ بیشہ جو لوگ آپ کے حاڈ پر بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیٹ کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کی سوا پیشی کو دھوکھ نہیں لیتے یہ خود فریدی کے اندر مبتلا ہے اور آج کن بھی نہیں ہوتا ہے کہ جو آدمی دوسرے کو دھوکھ دیتا ہے وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکھ دے رہا ہوتا ہے کیونکہ دوسرے کو دھوکھ دے کر اگر دوسرے کا مال لے رہا ہے دوسرے کو لھوٹ رہا ہے دوسرے کو دھوکھ دے کر اس سے کچھ فائدے حاصل کر رہا ہے تو یہ در حقیقت انجام کے اعتبار سے اپنا نقصان کا رہا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دھوکھے کا جو انجام ہے یہ ان کے حق میں بڑا ہوگا تو یہ فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو دھوکھا دے رہے ہیں وہ ماہ جو شعور دے کر اس کا انہیں شعور ہوئی ہیں اس کی انہیں سمجھ لی ہیں والا بات انسان غلط خیمی کے نصرہ ہو جاتا ہے دوسرے کی زمین پر قبضہ کر دیا اور سمجھتا ہے کہ میں نے بہت دی کمار دیا حالانکہ وہ قیامت کے دن دنوں سے دینا پڑ دیا دوسرے کا چار پیسے دروف لیے اور سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی اچھی آئی کی ہے حالانکہ وہ اپنے آپ کو اس نے پھسا دیا ہے اور قیامت کے دن اس کے لیے مشکل بن جائے گی تو فرمایا کہ وَمِنِ اللَّهَ سِمْنِ يَقُونَ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں آمننا باللہ وَبِلْيَوْمِ الْآخر ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ وہ مؤمن نہیں ہیں یخارعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بالنزین آمدو اور اندعو کو جو ایمان لائے وَمَا يَفْدَعُوْا إِلَّا آنفُسَانْ اور نہیں دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو وَمَا يَشْعُعُود اور اس کو سمجھتے نہیں ہیں